بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کو سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گزشتہ دو دائیوں سے پاکستان کے دشمن قوتوں نے پاکستان خاص کر ہمارے صوبے میں ایک دہشتگردی کا بازار گرم کر رکھا ہے تو اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری عوام ہماری ار طبقہ کے لوگوں نے قربانیاں دیئے آج الحمدللہ جو لوگ امن امان کے والے سے سوال کرتے ہیں ان گزشتہ سال میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں جو اچیومنٹ ہوئی ہیں ہماری سرکاری اداروں کے لا رفورسمنٹ ایجنسیز کی اس کے بارے میں ہم چاہ رہے تھے ایک بریفنگ آپ کو دے دیں تاکہ آپ کو اور پاکستان کے بلوشتان کے ارشہری کو بتاؤ کہ ہمارا ملک اور ہم لوگ محفوظاتوں میں ہیں ہمارے ادارے ہمارے حکومت ہماری فورسز سب ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے صبح اور شام لگے ہوئے ہیں تو ایک میرے خیال میں سلائیڈ ہے پہلے وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں پھر ذرا اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب میں ایکسپلین کر دوں ساکسا یہ لگا ہے اس میں یہ سوئسائیڈل کمپیریٹیو لائٹے ہی تھرہا بند کرتے ہیں لائٹے ہی تھوڑی سوپر والی بائے دوزار اٹھارہ میں جی بلوچستان پورے میں جیسے امیر صاحب نے فرمایا بھی کی ایفرٹس سب تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایف سی کی پولیس لیویزم سب اپنی پنی کوشش کرتے رہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ہمارے پاس بلوچستان میں تیرا خودکش حملے ہوئے تھے ایس کمپیرڈ ٹو ڈیٹ دوزار انیس میں صرف آٹھ ہوئے یہ آٹھ وہ ہیں جس میں سے کچھ انسیڈنس ایسے تھے جن کو ہونے سے بچا لیا گیا جیسے ناسرالعظہ والا تھا جیسے لورلائی میں ایگل سکوار نے انٹرپٹ کیا جانے والے لوگ تھے جیسے ایک اور آرہا تھا ایف سی اور اس میں سیٹیڈی نے اس کو انٹرپٹ کیا وہ نہیں آنے لگا نہیں آسکا اسی طریقے سے ٹارگٹ کیلنگ کے فورٹی ٹو واقعات ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے اندر اور دوزار انیس میں اس کے صرف اٹھائیس واقعات ہوئے اس کی ایک چیز صرف میں یہ ایکسپلین ضرور کروں کہ دوزار اٹھارہ میں کیونکہ ڈیٹا سارا صرف سیٹیڈی کے پاس نہیں تھا باقی ادارے بھی اس پر کام کر رہے تھے سارا ایریا ہمارے پاس نہیں تھا تو یہ بیالیس واقعات وہ ہیں جو اے ایریا میں پولیس کے ایریاز میں ہوئے تھے پیچھے والا اسے میں اگر آپ دیکھیں کہ انہی سویسائیڈل اور ٹارگٹ کیلنگ کی وجہ سے دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں دوزار انچار آفراد شہید ہوئے تھے بلوچستان میں اور دوزار اننیس میں فگر اس کم داؤن تو نیٹی سکس سوشانوے لوگ دراستک چینج ہے ہوا جو ہوا بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے جو انجر تھے وہ سو سیونٹی سوونٹی سوئے ہوتے دوزار اٹھارہ کے اندر اور دو ہزار انیس میں ایٹھ اس کم داؤن تو نائنٹی نائن جو لوگ ایز ریزلٹ آف سویسائیڈ بومبنگز اور ٹارگٹ کلنگ ہوا دو ہزار انیس ایک حوالے سے اس طرح سے بھی ہمارے لئے یونیک سال تھا کہ جس سال میں ہزارہ ٹارگٹ کلنگ ایک بھی نہیں ہوئی دو سویسائیڈل اٹیک ضرور ہوئے ایک ہزار گنجی پہ ہوا اور ایک ناصرال ازا پہ ہوا جو روک لیا گیا ہزار گنجی والا بیر صاحب ابھی ایکسپین کریں گے اس پر ٹارگٹ کلنگ کا نوٹ ایون سنگل انسیڈنٹ ان کوئیٹا ایز کمپیر ٹو ہزارہ زر کنسرن جو کسی دہشتگر تنظیم نے کیا اسی طریقے سے دو اٹھارہ میں کرسچنز پہ ہمارے پاس دو انسیڈنٹس ہوئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے دوزار انیس میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا پولیس کے سولہ انسیڈنٹس ہوئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے دوزار انیس میں پانچ ہوئے لیویز کے چار ہوئے تھے دوزار انیس میں صرف دو ہوئے اس میں جو ہمارے آئی بیوز ہوئے اور جو لوگ ہمارے پولیس نے ایف سی نے لیویز نے مل کے سی ٹی ٹی ٹیز نے جو کام کیا یہ میں فگر آپ کو وہ دے رہا ہوں جو سی ٹی ٹی کی اکاونٹڈ فار فگر ہے دوزار اٹھارہ میں پولیس مقابلوں میں ہمارے انیس لوگ دہشتگرد مارے گئے تھے اٹھارہ میں اور انیس میں چوالیس مارے گئے ارسٹ تھرٹی فائیو ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے اندر اور دوزار انیس میں ایٹی ٹو بیاسی لوگ گرفتار اس کے اندر ہوئے لاسٹ لائیڈ اس پہ نیکسٹ ٹیرزم فائنانسنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے فیٹف اور باقی چیزوں پہ گورنمنٹ اپلوجستان سپیسیفکلی اس کو دیکھ رہے ہیں اور چیزیں ہم مینج کر رہے ہیں تو 2018 نیو سبجیک تھا ہمارے لئے 2018 سے پیلے ٹیرزم فانانسنگ کا بلوچستان میں اس طرح کا ایسٹ کوئی کیس نہیں تھا 2018 میں پہلی دفعہ 17 کیس ہوئے اور انیس میں 73 کیس ہم لوگوں نے داخل کیے ارسٹ 2018 میں چودہ لوگ ہوئے تھے اور اس جو 2019 میں ہوئے یہ 48 لوگ جو فانانسنگ میں انوالل تھے وہ لوگ اس میں گرفتار ہوئے اور جس کی وجہ سے یہ سارا جو فیٹ اف کی ہماری ریپورٹ تھی اور باقی جو ریپورٹ تھی اس پہ ساری یہ کاروائی ہوئی جس طرح اکثر آپ لوگوں سے پھر اس کانفرنس میں کئی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پچھلا ٹریک ریکارڈ کہتا ہے کہ پاکستان میں اس دیشتگردی کے پیچھے کون ہے تو آپ کو پتا ہے کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ بتا کرنے کی ہوتی ہیں کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں کرنے ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے اداروں کو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کو سب کو پتا ہے کہ یہ کس سرزمین سے استعمال ہو رہا ہے اور کون سا ہمسائے ملک ہمارا اس میں پیسے لگا رہا ہے تو وہ جس طرح ایک آپ لوگ کو اگر یاد ہو تو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا پیشین سے پیشین سے سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس میں ایک تو ریسنٹلی کل رات کوئی ایک واقعہ ہوا ہے جس کا آپ لوگ کو بتا ہی ہوگا جس میں کچھ دیشتگرد مارے گئے ہیں اس میں جو ہے ان پر تقریبا یہ کاروائی ہمارے اساس اداروں سیجڈی نسات مل کر کیا تھا اس میں تقریبا جو بندے مارے گئے ہیں اس کے اوپر تقریبا میرے خیال میں پانچ کیسز ہیں اور یہ کالا دم تھیری کی طالبہ پاکستان کے لوگ تھے پانچ کیسز ہیں جن میں موٹر سائیکلوں میں بم نصب کرنا لیوی اہلکاروں کو زخمی کرنا بائی پاس پر موٹر سائیکل میں بم نصب کر کے ایسی برشور کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا اور دو آٹھ انیس کو ملے زی پل کے قریب موٹر سائیکل میں بم دماکہ کر کے ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا انہوں نے جس میں پانچ ایف سی ایلکار زخمی اور گاڑی کو نقصام پہنچا تھا اور اٹھائیس نومبر دوہزار انیس کو باچا خان چوک پیشین بازار میں دیسی زخط ہے بم جس کو بروقت ناکارہ بنایا گیا تھا اس میں پانچ کیلو مواد بھی استعمال کی گئے تھے جس پولیس میں قبضے میں لے لیا گیا اور ہمارے سابق وزیر صاحب تھے سردار مصطفیٰ ترین ان کے بیٹے کے اغوا میں بھی یہ بندے ملوث تھے لورلائک ہے جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا دہشتگردوں نے ایک آسان ٹارگٹ بنایا تھا جس کو الحمدللہ صبح شام میند کر کے ہمارے سیکریٹی فورسز نے ان کے نیٹورک کو بھی پکڑ لیا ہے کچھ کو مارا بھی ہے اور کچھ کے پیچھے بھی پڑے ہیں جس طرح خودکوش عملہ ہوا تھا ایک جنوری کو لورلائی چاونی میں جس میں چار آرمی کے جوان شہید ہوئے تھے اور چار آرمی کے جوان زخمی ہوئے تھے خودکوش عملہ آور کیا گیا تھا چھپیس جنوری کو جس میں پولیس لائن لورلائی میں ایک ایلکار شہید ہوا تھا اور تین ایلکار ہمارے زخمی ہو گئے تھے خودکوش عملہ آور خودکوش عملہ کیا گیا تھا تارگٹ کلنگ کی کیونکہ دیارہ جیل کو بی آر سی کوئیٹا روڈ پر ایک ایف سی جوان شہید ہوا تھا اور ایک ایف سی جوان زخنی ہو گئے تھے تارگٹ کلنگ سولہ پروری میں بازار لورلائی میں کیا گیا تھا جس میں دو ایف سی جوان شہید اور ایک زخنی جوا تھا اور چیئے لیوی زلکاروں کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا ان سب کا تعلق کال ادم تحریک کالبان پاکستان سے تھا اور یہ سرزمین ہمارے ملک اوغانستان کی استعمال کرتے ہیں جہاں سے بارت ان کو فائننشل سپورٹ بیچ کے در بدامنی کیلئے بیچتا ہے اسی طرح اس میں جو سارے میں نے آپ کے سامنے کی کروائیں گی اس کا جو میند ماسٹر مائنگ ایفتہ وہاب زرخپیل وہ بھی اس میں مارا گیا ہے وہ بھی اس میں مارا گیا ہے اٹھارہ اکتوبر کو اٹھارہ اکتوبر کو وہاب زرخپیل جو بیسیکلی لورلائی کا ٹی ٹی پی کمانڈر بھی تھا اور جتنی بھی یہ وارداتیں جتنی ہوئی تھی اس کا مائسٹر مائنڈ کلیم کرنے والا اٹھارہ اکتوبر کو جس کی ڈی این اے کے ثروب پوزیٹیو لیٹ بتانے کی اور اناؤنس کرنے کی وجہی ہے کہ ہم ڈی این اے کا ویٹ کر رہے تھے کہ ڈی این اے سے ہم کنفرم کر لیں کہ وہ مارا گیا جسے میر صاحب بتا رہے ہیں وہ اس میں مارا گیا جنسیز کی کاروائی تھی ایف سی اور سی ٹی ڈی اے سیکیورٹی دارے جو مارے ہیں اٹھارہ اکتوبر کو یہ ہوا تھا جو ہمارے کوئٹا کے واقعات ہوئے تھے دوزار انیس میں دیشتگردی کی واقعات میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کمی آئی ہوئی بلکل ختم نہیں ہوئے لیکن بہت زیادہ کمی آئی ایک خودکش دماغ کا ازار گنجی جس میں اٹھارہ افراد شہید ہوئے سینتیز زخمی ہوئے تھے جبکہ دوسرا واقعہ امام بارگاہ ناصر علزہ میکانگی روڈ پر خودکش کرنے کی کوشش کی گئے جس کو ناکام بنایا گیا تھا مورسیکل میں بم نسک کے چھ دماغوں میں گیارہ افراد شہید جبکہ زخمی اور ٹارگٹ کلنگ کے صرف دو واقعات رپورٹ ہوئے دو ساختہ بم دماغوں میں چار افراد شہید اور بیس زخمی ہوئے ازار گنجی کا جو دماغ کا کیا تھا خودکش عمل آور اس کی شناخ اسامہ ولد بشیر آمد سکھنا نوشکی کے نام سے ہوئی دوران دفتیش خفیہ اطلاع ملنے پر مورخہ چار ستمبر دوہزار انیس کو نورزی ٹاؤن بائی پاس کوئیٹا میں درد دیشتگرد سی ٹی ٹی اور کانو نافذ کرنے والوں اداروں سے مقابلے کی دوران علاق ہوئے جن کا تعلق تنظیم سے جس کل ادم تنظیم دائش سے تھا سمی اللہ اس میں تھے ابراہیم امایت آمیر عبدالرزاق آمنہ علاق ہوئی اس گروپ کا ایک دیشتگرد جمیل احمد ایک جون کو سریعہ مقابلے میں مارا گیا اسی گروپ نے آہ تیس مئی کو امام بارگاہ ناظر رزا میں خودکش عملہور کے ذریعے دماغہ کرنا تھا آہ پولیس کی بروقت کاروائی پر خودکش عملہور مارا گیا آہ مورخہ پانچ انیس کو کل ادم تنظیم تیریک طالبان پاکستان کے تین دیشتگرد بخت محمد احمد اللہ اور عبدالرحیم جو گاڑی میں پینتیس کلو گرام بارودی مواد اینڈ گرنٹ کلاشنگ کے ساتھ درویش آباد اغبر روڈ سے کے ذریعے کوئی چشہ شہر میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مقابلے میں مارے گئے